مووی سٹارٹ ہوتی ہے شیڈی سائٹ ٹاؤن کے ایک مال میں جہاں پر ایک لڑکہ کسی ٹینیج لڑکی کا مرڈر کر رہا تھا مرنے سے پہلے اس لڑکی نے پولیس کو کال کر دی تھی اسی لیے ایک آفیسر وہاں آتا ہے اور اس لڑکے کو گولی مار دیتا ہے پتہ چلتا ہے کہ شیڈی سائٹ کے لیے تو یہ بات بہت زیادہ کومن ہے کیونکہ ہر سال کے بعد یہاں پر ایک سیریل کلر پیدا ہوتا ہے جو کہ لوگوں کو ایسے ہی مرڈر کرتا ہے اور اسی ریزن کی وجہ سے شیڈی سائٹ کو یو ایس کا کلر کپیٹل بھی کہا جاتا تھا یہاں کے لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ سب کچھ چارہ فائر نام کی ایک لڑکی کی وجہ سے ہو رہا ہے جس کو سکسٹین سکسٹی سکس میں وچ کرافٹ کرنے کی وجہ سے فانسی دے دی گئی تھی اور اب سب کا ماننا تھا کہ یہ وہی ہے جو کہ ہر ایک کو پوزیس کرتی ہے کچھ سالوں کے بعد اور ایسے ہی مرڈرز ہونے لگتے ہیں مووی شفٹ ہوتی ہے دینہ نام کی ایک لڑکی پہ جس کی لائف بہت زیادہ ڈسٹربنگ تھی وہ بہت زیادہ دکھی تھی کیونکہ اس کی فرین یہاں سے جا رہی تھی اور سنی ویل نام کی ایک جگہ پر شفٹ ہو رہی تھی اب یہاں پر ہم اس کے بھائی کو بھی دیکھتے ہیں اور پتا چلتا ہے کہ اس کی ہابی ہے فچ ہنٹنگ جس کی وجہ سے وہ پورا دنسی کے بارے میں ریسرچ کرتا رہتا ہے دینہ کے دو دوستے کیٹ اور سائیمن جو کہ سکول میں ڈرکس پیچنے کا کام کرتے تھے دینہ کا بھائی اسے بتاتا ہے کہ کیسے قریب ہی ایک مال میں نو لوگوں کا مرڈر ہوا ہے ایک ہالوینس کل ماسک پہنے ہوئے آدمی نے ان کا مرڈر کیا ہے اور اس کا کہنا تھا کہ شاید یہ سب سارا فیر کی وجہ سے ہی ہے اور اسی نے اس کو پوزیس کیا ہوگا دینہ اس کی بات پہ اتنا دھیان نہیں دیتی اگلے دن جب وہ سکول جاتی ہے تو ہر کوئی اسی بارے میں بات کر رہا تھا یہاں تک کہ کیٹ بھی اسے کہتی ہے کہ اس کا بھی یہی ماننا تھا کہ سارا فیر کی وجہ سے ہی ایسا ہو رہا ہے پر یہاں پر دینہ بلکل نہیں مانتی اور وہ کہتی ہے کہ کوئی اپنی زنگی سے بہت تنگ آیا ہے اور اسی لئے بس یہ سب کر رہا ہے رات ہوتی ہے تو شیڈی سائیڈ اور سنی ویل کے لوگ ایک ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں کیونکہ یہ انہی لوگوں کی ڈیت کے لئے ایک سرمنی کر رہے تھے یہاں پر دینہ اپنی فرن سیم کو دیکھتی ہے جو کہ اپنے بائی فرن کے ساتھ بہت کلوز ہو رہی تھی اس کو دیکھ کر دینہ کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ یہاں سے چلی جاتی ہے سیم اس کے پاس آتی ہے تو یہاں پر دینہ اسے لڑنے لگتی ہے اور اس کو اس کی ساری چیزیں واپس کر دیتی ہے اب ان دونوں کی لڑائی ہوتی ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں جگہ کے لوگ یعنی کہ شیڈی سائیڈ اور سنی ویل کے لوگوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے پتا چلتا ہے کہ یہ دونوں جگہ پہلے ایک ہی تھی پر ان کی یونین ٹوٹ گیا تھا یہ لوگ جب یہاں سے واپس جا رہے تھے تو دینہ کی بس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں سیم اور اس کے دوست یہاں پر وہ اس کی بس کے اوپر ٹرنکس اور پانی بھی پھینکتے ہیں اس کو دیکھ کر دینہ کو بہت دوسا آتا ہے اور وہ کہت سے کہتی ہے کہ ہم بھی ایسا ہی کریں گے یہ لوگ ایک ٹب میں پانی بھڑتے ہیں اور پلان کرتے ہیں کہ سیم کی گاڑی میں پانی پھینکیں گے اب یہاں پر اچانک سے دینہ کی ناک سے خون نکلنے لگتا ہے اور یہاں پر اچانک سے وہ بکٹ سیم کی گاڑی پر جا کر لگتی ہے جس کی وجہ سے ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ان سب لوگوں کو چھوٹی چھوٹی سی چھوٹے آتی ہیں سیم جب گاڑی سے باہر نکلتی ہے تو اس کے ناک سے خون نکلنے لگتا ہے اور اس کو یہاں پر سارا فیر کا ایک امیج دکھائی دیتا ہے دینہ یہاں پر سیم کے پاس آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں کچھ نظر آیا اب اتنی دیر میں وہاں پر ایک آفیسر بھی آ جاتا ہے سارے سٹوڈنٹس یہی کہتے ہیں کہ یہ تو بس ایک ایکسیڈنٹ تھا اور کچھ بھی نہیں سیم کا بوائفرنڈ یہاں پر دینہ کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں اس حرکت کے لئے چھوڑوں گا نہیں اس کے بعد دینہ گھر جاتی ہے تو رات کو وہ دیکھتی ہے کہ گھر کے باہر ایک سکل ماسٹ پہنا ہوا آدمی کھڑا ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ سیم کا بوائفرنڈ ہی ہوگا جس کے بعد وہ ایک چھاکو لے کر گھر سے باہر جاتی ہے کہ وہ اس کے بوائفرنڈ کو ذرا سبق سکھائے پت باہر کوئی بھی نہیں تھا دینہ فوراں سے کیٹ کو فون کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ کیسے کوئی باہر کھڑا تھا اتنی ہی دیر میں کیٹ اور سائمن کو اپنے گھر کے لیونگ روم میں سے کوئی آواز آتی ہے جب وہ جا کر دیکھتے ہیں تو ایک سکل ماسٹ پہنا ہوا آدمی جاتی ہے دینہ کو کہ کیسے وہ آدمی کچھ عجیب حرکتیں کر رہا تھا ان کے کپروں کی چھان بین کر رہا تھا اس کے بعد یہ لوگ ہسپٹل جاتے ہیں سیم کے پاس تاکہ اسے بتا سکیں کہ اس کا بوائفرنڈ کیا عجیب حرکتیں کر رہا ہے ہسپٹل پہنچنے کے بعد دینہ سیم کو سب کچھ بتاتی ہے پر سیم کو تو کوئی بھی بات پر یقین نہیں آتا اتنی دیر میں سیم کا بوائفرنڈ بھی وہاں پہن جاتا ہے اور یہ لوگ آپس میں لڑنے لگتے ہیں اب یہاں پر پیچھے ایک لڑکا آتا ہے جس نے وہی سکل ماسک پہنا تھا اور وہ سیم کے بوائفرنڈ کو مار دیتا ہے اب یہاں پر سیم اور دینہ تو بھاگنے لگتے ہیں اتنی ہی دیر میں اس کا ماسک تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے دینہ اس چہرے کو پہچان لیتی ہے یہ وہی لڑکا تھا جس نے سٹارٹ میں مال میں اس ٹینیج لڑکی کو مارا تھا اور یہاں پر وہ جان جاتی ہے کیونکہ اس نے کہیں نیوز میں اس کی شکل لیکھی دی یہ لوگ بھاگ کر ایک پولیس آفیسر کے پاس جاتے ہیں اور انہیں پوری سٹوری سناتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے اس آفیسر کو کیسے ان کی باتوں پہ یقین آنا تھا انہیں کال آتی ہے کہ ہاسپٹل میں ان کو دلائیا گیا ہے اس کے بعد آفیسر تو ہاسپٹل چلے جاتے ہیں اب دوسری طرف ان لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ کوئی بھی ان کی بات پہ یقین نہیں کرے گا یہاں پر دینا ایک آفیسر کی گن چھپا لیتی ہے اور یہاں سے جانے لگتے ہیں دوسری طرف سیم کا بائی فرن باہر جاتا ہے تو اسے روڈ پر بیٹھی ایک لڑکی نظر آتی ہے جو کہ ایک بلید سے اپنے ہاتھ کات رہی تھی سیم کا بائی فرن جب اس کے پاس جاتا ہے تو وہ اس پر اٹیک کرنے لگتی ہے بھر دینا یہاں پر پہلے ہی پہنچ کر اسے اس گن سے شوٹ کر دیتی ہے یہ اس کے بعد تو سارے لوگ دینا کے گھر جاتے ہیں جہاں پر دینا کا بھائی اسے بتاتا ہے کہ وہ لڑکی جس نے سیم کے بائی فرن پر حملہ کیا تھا ایک سیریل کلر ہے اور یہ شیڈی سائٹ کے سیریل کلرز میں سے ہی ایک ہے جس نے تین سال پہلے ایک پارٹی میں اپنے بائی فرن اور ساتھ اور لوگوں کا خون کیا تھا اس سب کے بعد اس نے خود کو بھی مار دیا تھا اس کے بعد 1978 میں ایک اور سیریل کلر تھا جس نے بہت سارے بچوں کو مارا تھا اور اس سب کے پیچھے سارا فائر کا ہاتھ تھا جو کہ لوگوں کو پوزیس کرتی تھی اور یہ ساری بات دینا کا بھائی ان سب کو بتا دیتا ہے اب یہاں پر سیم بتاتی ہے کہ کیسے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس نے سارا فیر کی ایک ایمیج رکھی دی جس کے بعد یہ سارے لوگ اسی جگہ جاتے ہیں جہاں پر ان لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا بہت تلاشی لینے کے بعد اس جگہ کی یہاں پر انہیں سارا فیر کی قبر ملتی ہے یعنی کہ اس کا گریف یہاں پر اچانک سے ایک سیریل کلر آتا ہے جو کہ سیم کو مارنے کی کوشش کرتا ہے یہ سب لوگ بہت ہی مشکل سے یہاں سے بھاگتے ہیں اس کے بعد تو ایک بات کلیر ہو جاتی ہے کہ سیریل کلر ان سب کے پیچھے نہیں بلکہ صرف سیم کے پیچھے ہے وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ اس نے یہاں پر ایک قبر کو خراب کیا تھا یہاں سے بچ کر یہ لوگ سکول جاتے ہیں جہاں پر یہ لوگ کچھ پلان بناتے ہیں کہ کیسے ان سیریل کلر سے جان چھوڑائی جائے یہ لوگ ایک بکٹ میں پانی بھرتے ہیں اور اس میں سیم کا تھوڑا سا خون ملاتے ہیں اس کے بعد اس پانی سے یہ لوگ یہاں پر واش روم کو پورا کور کر دیتے ہیں سیم کو ڈھونتے ہوئے وہ سیریل کلرز یہاں تک پہن جاتے ہیں جس کے بعد یہ سارے دوست مل کر ان کو واش روم میں لاک کرتے ہیں اور آگ لگا دیتے ہیں ان کو تھوڑی دیر تو لگتا ہے کہ شاید پلان کامیاب ہو گیا پر یہ سیریل کلرز پھر سے زندہ ہو جاتے ہیں یہ لوگ یہاں سے بھاگتے ہیں اور اب ان کو پتا چل گیا تھا سیریل کلرز سے جان چھوڑانے کا صرف ایک طریقہ تھا کہ سیم ان کے پاس خود چلی جائے اب اس بات کے لیے دینا کے علاوہ ہر کوئی ریڈی تھا ایون کہ سیم خود بھی ریڈی تھی اب یہاں پر دینا تو بالکل مان نہیں رہی تھی جس کے بعد ان کا بھائیو سے بتاتا ہے کہ ایک لڑکی تھی جو کہ پہلے اس سب چیزوں سے بچ چکی تھی اور اگر وہ بچ چکی تھی تو سیم بھی بچ سکتی ہے اس کے بعد بہت مشکلوں سے یہ لوگ اس سروائیور لڑکی کا نمبر ڈھونگتے ہیں پر وہ پک نہیں کرتی کال جس کے بعد سیم ایک آرٹیکل میں پڑتی ہے کچھ اور بتاتی ہے کہ کیسے وہ لڑکی تو مر چکی تھی لیکن پھر زندہ ہو گئی تھی یعنی کہ اس کی ہارٹ بیٹ کچھ تیر کے لیے رک گئی تھی اور اس کے بعد پھر سے وہ زندہ ہوئی تھی اب یہی پلان تھا جو سیم کو بھی فالو کرنا تھا جس کے بعد یہ سب لوگ ایک سٹور میں جاتے ہیں سائیمن یہاں پر کچھ میڈیسنز نکالتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیسے کچھ حرصہ پہلے اوورڈوز کی وجہ سے اس کا بھائی ہاسپٹل چلا گیا تھا مرتے مرتے بچ گیا اس کے بعد کیٹ ان میڈیسنز کو الگ الگ گروپ میں ڈیوائیڈ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ پہلی کچھ میڈیسنز لینے سے تمہیں کچھ ہلکا ہلکا سا درد ہوگا سیکنڈوز لینے کے بعد تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی کیٹ ساتھ یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر تھرڈ اور سیکنڈوز کے بیچ میں فائیڈ منٹس کا گیپ نہ آیا تو یہاں پر تو ان کی کہانی ختم ہو جائے گی اب ایسا ہی ہوتا ہے اور سیم میڈیسنز لینا سٹارٹ کر دیتی ہے اتنی ہی دیر میں وہاں پر سیریل کلرز بھی پہنچ جاتے ہیں جس کے بعد پہلے تو وہ کیٹ کو مار دیتے ہیں اور سیکنڈ وہ سائمن کو بھی مار دیتے ہیں اب تھرڈ باری تھی دینا کے بھائی کی میڈیسنز لینے کی وجہ سے سیم کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی اب دینا یہاں پر اس کا مو پانی میں ڈالتی ہے تاکہ اس کی سانس رک جائے اور یہاں پر ایسے ہی جیسے اس کی سانس رکتی ہے سارے سیریل کلرز غائب ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ دینا کے گھر جاتے ہیں جہاں پر ان کو اس سروائیور کی کال آتی ہے وہ لرکی ان کو بتاتی ہے کہ کیسے یہ سب کچھ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اور سارا ان کو کبھی بھی پیچھا نہیں چھوڑے گی کیونکہ وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو چیوز کرتی ہے اور اپنی مرضی سے ہی ان کی جان چھوڑتی ہے اس کے بعد ایک وال نظر آتی ہے جس پہ سارے سیریل کلرز کے نام لگے تھے اور این میں یہاں پر سیم کا نام بھی تھا یہاں پر اچانک سے سیم آتی ہے اور وہ دینہ کے اوپر حملہ کرتی ہے بہت ہی مشکلوں سے دینہ اس کو بان دیتی ہے جس کے بعد وہ اپنے بھائی کو جا کر بتاتی ہے کہ سیم پوزیس ہو چکی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آفیسر جاتا ہے اسی سروائیور کے گھر میں جہاں پر وہ ایک نوٹ چھوٹا ہے اور اس پر لکھا تھا کہ یہ سب کچھ دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے وہ سروائیور لڑکی ہر چیز کو لوک لگانے لگتی ہے اتنی ہی دیر میں دینہ اور اس کا بھائی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور اس سروائیور سے کہتے ہیں کہ ہمیں تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے اس کے بعد یہ لوگ سیم کو ایک پوزیسر میں بند کر دیتے ہیں اور یہ سروائیور لڑکی جس کا نام سی برمن تھا وہ بتاتی ہے کہ کیسے 1978 میں وہ لوگ ایک کیمپ پر گئے تھے جہاں پر ایک ہفتے کے اندر ہی اس کی بہن کی جتھ ہو گئی تھی اس کے ساتھ ہی سین شفٹ ہوتا ہے 1978 میں یہاں پر ایک کیمپ سائٹ تھی جہاں پر بہت سارے سٹورنٹس تھے زگی نام کی ایک لڑکی کو کچھ لوگ پولی کر رہے تھے ایک لڑکی نے اسے ایک درکت سے لٹکا دیا تھا یہ وہی درکت تھا جس کے نیچے سارا فیر کی لاش بھی تھی یہ لڑکی زگی کے ہاتھ کو جلا رہی تھی اب اتنی ہی دیر میں وہاں کے کچھ اور سٹورنٹس آتے ہیں اور اسے منع کرتے ہیں کہ ایسا مت کرو اس کے بعد وہ بتاتی ہے کہ زگی نے میرے پیسے چرائے ہیں اب یہ تو صرف ایک الزام تھا زگی بتاتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جس کے بعد یہاں پر دوسرے سٹورنٹس کہتے ہیں کہ ہم اس کی پیرنٹس کو کال کریں گے بٹ اگر ہم نے کال کی تو اس کا جلا ہوا ہاتھ دے کر ہماری اپنی کمپلین ہو جائے گی تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے جس کے بعد اسے وہ درکت سے نیچے اتار دیتے ہیں ایک ٹیچر آ کر سنڈی کو جو کہ زگی کی بہن تھی اس کو کمپلین کرتا ہے کہ تم دونوں کو کیمپ سے نکال دیا جائے گا زگی کو سنبھالو کیونکہ اس نے چوری کی ہے دوسری طرف زگی جاتی ہے نرس کی کیبن میں جہاں پر اس کو ایک بک نظر آتی ہے جس پہ کچھ عجیب سے وچ سمبلز تھے وہاں پر ساتھ ہی ایک لڑکی کی پکچر بھی تھی اور یہ شیڈی سائٹ کے سیریل کلرز میں سے ایک لڑکی تھی سنڈی زگی کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے ہم دونوں کیمپ سے باہر نکالے جائیں گے تمہیں سنبھل کر رہنا ہوگا اس کے بعد سنڈی اپنے بائی فرن کے ساتھ وہاں کے کچن کی صفائی کر رہی تھی اتنی دیر میں وہاں کی نرس یہاں آتی ہے اور سنڈی کے بائی فرن کو پکڑ کر کہتی ہے کہ تم یہاں کے سیریل کلر ہو اور تمہیں مارنا چاہیے اتنی دیر میں سنڈی اس پر حملہ کرتی ہے اور اپنے بائی فرن کو بچا لیتی ہے اب اگلے دن وہاں کی نرس کو وہاں سے لے جائے جاتا ہے کیونکہ وہ زخمی ہو گئی تھی اب یہاں پر کچھ سمجھ نہیں آتا کیونکہ سنڈی کے دماغ میں تو یہی بات تھی کہ اس نرس نے ایسا کیوں کہا ہے جس کے بعد وہ اپنے بائی فرن کے ساتھ مل کر اس کے کیابن میں جاتی ہے جہاں پر اسے بہت ہی عجیب قسم کی بکس نظر آتی ہے جس میں انہیں پتہ چلتا ہے سارا فیر کی کہانی سارا فیر نے ڈیبل کے ساتھ ایک ڈیل کی تھی وہ ہمیشہ کے لئے ایٹرنل یعنی زندہ رہنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے اس نے اپنا ہاتھ کاٹ کر بلی میں دے دیا تھا جس کے بعد سے یہ سارا کا سارا لینڈ کرس ہو گیا تھا یہ دونوں اب یہاں پر یہ چیزیں پڑھی رہے تھے کہ سنڈی کے دوست یہاں آ جاتے ہیں اور بک چھین کر پڑھنے لگتے ہیں اس بک میں لکھا تھا کہ اگر اس کرس کو ختم کرنا ہے تو سارا فیر کا ہاتھ اس کی باڈی کے ساتھ دوبارہ جوڑنا ہوگا اس کے ساتھ ہی وہاں پر ایک میپ بھی تھا اور وہ ایریا تھا اس کیمپ سائٹ کا ہی اس میپ پر ایک ایکس کا نشان بھی تھا اب اس کے بعد یہ سب لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پر انہیں ایک ٹنل بھی ملتا ہے جس کے اندر جانے کے بعد وہاں پر ایک وچ کرافٹ کا سائن بھی تھا اور ساتھ ہی ایک دیوار بھی تھی جس پر شیڈی سائٹ کے سارے سیریل گیررز کے نام لکھے تھے اور سب سے لاسٹ میں تھا سنڈی کے بائی فرن کا نام اس کے ساتھ ہی سنڈی اور سنڈی کے دوستوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ نرس اس کا ہاتھ ڈھونا چاہتی تھی جس کے بعد اس نے وال پر دیکھیا تھا سنڈی کے بائی فرن کا نام اور اسی وجہ سے وہ اس کے بائی فرن کو بھی مارنا چاہتی تھی اب اتنی ہی دیر میں سنڈی کا بائی فرن ایک دوست کو مار دیتا ہے جس کے بعد سنڈی اور اس کی دوست یہاں سے بھاگنے لگتی ہیں سنڈی اسے کہتی ہے کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا کیونکہ باقی سارے بچوں کی بھی جان خطرے میں ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی زگی بولی ہو رہی تھی کیونکہ اس نے کسی کا روم خراب کیا تھا اب یہاں پر زگی اس بلی کو واش روم میں بند کر دیتی ہے جس کے بعد وہ اپنے فرن کے ساتھ باہر جاتی ہے اچانک سے کافی بچوں کی چیخنے کی آواز آتی ہے جب یہ لوگ جا کر دیکھتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ سنڈی کے بائی فرن نے یہاں پر ایک بچے کو مار دیا ہے سنڈی کا بائی فرن سارے بچوں کو لے کر ایک ہال میں جمع کر رہا تھا دوسری طرف سنڈی اپنی دوست کے ساتھ اس ٹنل سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی یہ لوگ بک میں دیکھتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ ٹنل وچ کرافٹ کے سائن کی طرح کا ہے اور اب اس کو فالو کرتے ہوئے وہ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں اچانک سے ان کو کچھ عجیب سی آواز آتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں زمین پر کچھ عجیب سی چیز پڑی ہے جو کہ ایک دل کی طرح دھڑک رہی ہے سنڈی کی فرن کا ہاتھ گلتی سے اس دھڑکتے ہوئے دل کو لگ جاتا ہے جس کے بعد اسے اچانک سے بہت سارے فلیش پیکس آتے ہیں اور وہ سارے تھے شیڈی سائیڈ کے سیریل کلرز کے جس کے بعد وہ بہت زیادہ گھبراتی ہے اور یہاں وہاں بھاگنے لگ جاتی ہے اور ایسے ہی اس کا پاؤں ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد وہ سنڈی سے کہتی ہے کہ تمہیں یہاں سے چلے جانا ہوگا کسی بھی طریقے سے خود کو بچا لو یہ لوگ تھوڑا یہاں وہاں چلتے ہیں تو انہیں عجیب سی سمیل آتی ہے اور سنڈی سمجھ جاتی ہے کہ وہ لوگ کیمپ کے واشروم کے پاس ہیں جب وہ واشروم میں جاتی ہے تو اسے سنڈی کی چلانے کی آواز آتی ہے اور یہاں پر وہ مدد کر کے سنڈی کو نکالنے کی کوشش کرتی ہے اس سے پہلے کہ زگی سنڈی کو باہر نکالتی وہاں پر سنڈی کا بوائی فرنڈ یعنی کے سیریل کلر آ جاتا ہے جو کہ پوزیس تھا یہاں پر زگی بھاگتی ہے اور اپنے فرنڈ کے ساتھ جا کر چھپ جاتی ہے دوسری طرف سنڈی ابھی بھی ٹنل میں پھسی ہوئی تھی اس کی فرنڈ بک کو پڑتی ہے تو بتاتی ہے کہ ایک اور راستہ بھی ہے جو کہ کیمپ کے ہال میں کھلتا ہے اور تمہیں اب وہاں پہ چلے جانا چاہیے یہاں پر سنڈی اپنی دوست کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے اب اچانک سے اس کی دوست کے ناک میں سے خون نکلنے لگتا ہے وہ بک پڑتی ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ناک میں سے خون نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ سارا فیر کی سپیرٹ کہیں آس پاس ہی ہے اس سے وہ اندازہ لگاتی ہے کہ شاید اس کا کٹا ہوا ہاتھ کہیں یہی پر ہوگا اور وہ اس کٹے ہوئے ہاتھ کو دھوننے لگتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ زگی اور اس کے دوست کے پاس پہنچ چکا ہے یہاں کا سیریل کلر اور وہ ان کو مارنے والا ہے زگی بھاگتی ہے ہال کی طرف جہاں پر اب سنڈی بھی پہنچ چکی تھی اس سے پہلے کہ یہاں کا سیریل کلر مارتا زگی کو سنڈی اپنے بائی فرنڈ کو مار کر یہاں پر کام ختم کر دیتی ہے سنڈی اپنی بہن کو زندہ دیکھ کر خوش ہوتی ہے کافی اور اتنی دیر میں اس کی فرنڈ بھی ٹنل سے باہر آ جاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ اس سے سارا فیر کا ہاتھ مل گیا ہے اب بس انہیں اس کی باڈی کے ساتھ جوڑنا ہوگا یہاں پر وہ اس کی باڈی کو دھوننے کے لیے بک پر ہی رہے تھے کہ زگی کے ناک میں سے خون نکلنے لگتا ہے اسے سارا فیر کی ایک ایمیج نظر آتی ہے زگی بتاتی ہے کہ سارا فیر بہت زیادہ غصے میں ہیں اور اس کے ساتھ ہی ٹنل میں سے جتنے بھی سیریل کلرز مر چکے تھے سارے زندہ ہو کر باہر نکلنے لگتے ہیں اس کے ساتھ ہی سنڈی کا بائی فرنڈ جو کہ مر چکا تھا وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے اور یہاں پر سنڈی کی فرنڈ کو مار دیتا ہے اب اس کے بعد سنڈی اس کو دوبارہ سے مار دیتی ہے جس کے بعد وہ زگی کے ساتھ جا کر اسی درخت کے نیچے خدائی کرنے لگتی ہے تاکہ سارا فیر کی باڈی کو نکالا جا سکے اور وہ ہاتھ اس کے ساتھ دوبارہ سے جوڑا جا سکے یہاں پر سارا فیر کی لاش نہیں تھی بلکہ ایک پتھر تھا جس کے اوپر لکھا تھا کہ وچ ہمیشہ تو زندہ رہتی ہے یہاں پر سارے سیریل کلرز آ جاتے ہیں جس کے بعد سنڈی زگی کو کہتی ہے کہ تمہیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے کیونکہ اگلا نمبر میرا ہے یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں یہاں پر اب سارے سیریل کلرز ان دونوں کو مار دیتے ہیں زگی کا فرنڈ یہاں پر آتا ہے اور اسے سی پی آ دیتا ہے جس کے بعد زگی زندہ ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زگی ہی سی برمن تھی اور اس نے اپنی بہن کی دیت کی سٹوری بہت سارے لوگوں کو سنائی تھی پت کسی نے بھی اس کی سٹوری پر یقین نہیں کیا تھا سٹوری شفٹ ہوتی ہے پریزن میں جہاں پر سی برمن بتا رہی تھی یہ ساری سٹوری دینہ کو دینہ اسے کہتی ہے کہ کیسے ایکسیڈنٹ کی سائی پر انہیں ایک باڈی ملی تھی اور وہ سارا فیر کی ہی ہوگی ہمیں اب ہاتھ دھون کر اس کی باڈی کے ساتھ جوائن کر دینا چاہیے یہ لوگ اب جاتے ہیں اور ایک مال کے نیچے سے وہ ہاتھ نکالتے ہیں جس کے بعد یہ لوگ دوبارہ اس ایکسیڈنٹ سائی پر پہنچتے ہیں تاکہ وہ ہاتھ دوڑا جا سکے دینہ اور دینہ کا بھائی جب ڈک کر رہے تھے اور ہاتھ جونے لگے تھے تو یہاں پر دینہ کے ناک سے خون نکلنے لگتا ہے اور اس کو دوبارہ سے سارا فیر کا ویجن آتا ہے اس ویجن میں وہ پہنچ جاتی ہے سکسٹین سکسٹی سکس میں جہاں پر دینہ کو پتا چلتا ہے کہ پہلے وہ سارا فیر ہی تھی جہاں پر وہ اپنے فادر اور بھائی کے ساتھ رہتی تھی اس کے فادر کا شوق تھا کہ اس کی شادی سلیمان کے ساتھ ہو پت وہ وہاں کی ایک لڑکی ہینہ سے پیار کرتی تھی اور وہ اس سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی اب رات کو سارا اور اس کے سارے فرنڈز کچھ باری کرنا چاہتے تھے جس کی وجہ سے یہ لوگ ایک ویڈو کے ٹینٹ میں جاتے ہیں کچھ بیریز چرانے کے لیے یہاں پر وہ بیریز لیتی ہے اور اس کے بعد یہ سارے فرنڈز کافی انجوائے کرتے ہیں جہاں پر وہاں کا ایک لڑکا ہینہ کے ساتھ پت تمیزی کرنے کی کوشش کرتا ہے سارا اس لڑکے کو ایک زور کا تھپڑ مارتی ہے جس کے بعد سارا اور ہینہ وہاں سے چلے جاتے ہیں ایک جنگل میں یہاں پر یہ دونوں آپس میں ٹائم سپین کر رہے تھے کہ اچانک سے انہیں لگتا ہے کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے جس کے بعد یہ دونوں یہاں سے بھاگتے ہیں ہینہ کو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کیونکہ یہ ٹائم سکسٹین سکسٹی سکس کا تھا کوئی بھی ان کے ریلیشن کو ایکسپ نہ کرتا اسے ڈر تھا کہ اگر کسی نے انہیں دیکھ لیا تو ان دونوں کو مار دیا جائے گا اگلے دن ہینہ سارا کو آ کر بتاتی ہے کہ اس کے فادر کو کچھ ہو گیا ہے فادر اس کے یہاں کے پریس تھے اور اب اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ پوزیس ہو گئے ہیں یہاں پر ہینہ کی موم آتی ہیں اور ان دونوں کو بتاتی ہیں کہ کیسے کسی نے ان دونوں کو دیکھ لیا ہے اور سارے کی سارے لوگوں کو یہاں پر پتا چل رہا ہے اب سارا جب اپنے گھر جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہاں کا سارا کا سارا کھانا سر رہا ہے جب وہ باہر جا کر دیکھتی ہے تو اس کے پیٹ پگز نے اپنے بچوں کو مار دیا تھا سارا کو لگتا ہے کہ جیسے پورے ویلج میں بہت عجیب سا کوئی کرس آ گیا ہے یہاں پر سلیمان وہی لڑکا جس سے سارا کے فادر چاہتے تھے کہ سارا کی شادی ہو یہاں پر سارا سے ملنے آتا ہے سارا اسے سارا سچ بتا دیتی ہے کہ کیسے وہ اور ہے نہ صرف دوست نہیں بلکہ کچھ سادہ ہے اور کیسے اسے لگتا ہے کہ شاید انہوں نے دیبل کو جگا دیا ہے اور ہر طرف کچھ عجیب سا کرس آ گیا ہے سلیمان سارا کو بتاتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک سے لوگوں کی چیخنے کی آواز آتی ہے یہ لوگ جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیسے اس پریسٹ نے یہاں پر بچوں کو ایک جگہ پر قید کر لیا تھا اور یہاں پر ان سارے بچوں کو مار دیا تھا ان کی آنکھیں نکال دیں تھیں سلیمان جب اندر جا کر پریسٹ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو پریسٹ بھی سارا کو مارنے لگتا ہے اور اس کے بعد سلیمان اس پریسٹ کو مار دیتا ہے اب پورے کی پورے ویلچ میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ سارا اور ہینہ ایک ساتھ ہیں جس کے بعد یہاں کے لوگ ہینہ کو پکر کر لے جاتے ہیں سارا کو جب یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ ہینہ سے ملنے کے لیے آتی ہے ہینہ اسے بتاتے ہیں کہ اگلے ہی دن اس کو فانسی ہونے والی ہے یہاں پر سارا ہینہ کو کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ شاید اب انہیں سچ میں دیول کے ساتھ ایک ڈیل کر لینی چاہیے تاکہ ان دونوں کی جان بچ جائے سارا اب اس بک کو دھوننے کے لیے اسی ویڈو کے ٹینٹ میں جاتی ہے جہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ وہ ویڈو بھی مر چکی ہے اور اس کی وہ میجیکل بک بھی غائب ہے یہاں پر اب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی تو وہ سلیمان کے پاس جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ کیسے وہ دونوں انوسنٹ ہیں اور اب پاور حاصل کرنے کے لیے اسے وہ ڈیول والی بک چاہیے ہوگی سارا یہاں پر سلیمان کے گھر میں ہی تھی کہ اچانک سے ویڈج کے سارے لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں سارا کو ڈھونٹے ہوئے اب سارا تو وہاں پر ایک ہیڈن ڈور پر چھپ جاتی ہے جس کے پیچھے اسے ایک راستہ ملتا ہے جب اس راستے کو فالو کرتے ہوئے وہ نیچے جاتی ہے تو وہاں پر ایک ویڈو کی بک بھی وہی پر تھی جس کے بعد سارا سمجھ جاتی ہے کہ یہ سارا کام صرف کیا تھا سلیمان نے یہاں پر اب سلیمان بھی پہنچ جاتا ہے وہ سارا کو بتاتا ہے کہ کیسے اسی نے ڈیول کے ساتھ ڈیل کی ہے صرف پاور کے لیے اور اسی نے ہینا اور سارا کو ایک ساتھ دیکھا تھا اس کے بعد سارا اس پر حملہ کرتی ہے اور اسی دوران اس کا ہاتھ بھی کر جاتا ہے جس کے بعد سلیمان اس کو سارے ویڈج کے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے اگلے دن ہینا اور سارا کو پھانسی ہونے والی تھی اب اس کے بعد سارا الزام اپنے اوپر لیتی ہے اور ہینا کو چھڑا دیتی ہے مرنے سے پہلے وہ سلیمان سے کہتی ہے کہ یہ راز کبھی بھی راز نہیں رہے گا اور ایک دن سے چائے سب کے سامنے ضرور آئے گی سٹوری شفٹ ہوتی ہے دوبارہ سے پریزن میں جہاں پر دینا کو ہوش آتا ہے اور وہ اپنے بھائی کو ساری سٹوری بتاتی ہے یہاں پر اب وہ پولیس آفیسر بھی پہنچ جاتا ہے جس نے سی برمن کو وہ نوٹ بھیجا تھا کہ ساری سٹوری پھر سے شروع ہونے والی ہے دینا کو اس سب کے بعد یہ بات پتا چل گئی تھی کہ یہ پولیس آفیسر اٹیشٹ ہے کسی طریقے سے سلیمان کے ساتھ اور اسی وجہ سے یہ بھی بندہ کرسٹ ہے دینا اپنے بھائی کے ساتھ جا کر دوبارہ سی برمن کو ساری سٹوری بتاتی ہے اب سی برمن اسے کہتی ہے کہ میں نے تو اس پولیس آفیسر کو کال کر دی تھی ہیلپ کے لیے یہاں پر دینا اسے بتاتی ہے کہ کیسے وہ پولیس آفیسر بھی کرسٹ ہے اس کے بعد یہ لوگ مول جاتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سب چیزوں کو اینڈ کیا جائے یہاں پر ان کے پاس ایک پلان ہوتا ہے کہ یہ لوگ دینا کا بلڈ یوز کریں گے تاکہ سارے سیریل کلرز اس کے پاس آسکیں دینا کا بلڈ یوز کر کے یہ لوگ ایک ٹراب بچھاتے ہیں جس کے بعد سارے سیریل کلرز وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ وہ پولیس آفیسر بھی یہاں پہنچ جاتا ہے بیسیکلی یہ پولیس آفیسر سی برمن کو پسند کرتا تھا جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سی برمن اس کے اوپر سارا بلڈ گرا دیتی ہے اس کے بعد سارے سیریل کلرز بلڈ کی وجہ سے اس پولیس آفیسر کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں پولیس آفیسر بہت مشکلوں سے اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگتا ہے جس کے بعد سارے سیریل کلرز دینا کے بھائی پر اٹیک کرنے لگتے ہیں سی برمن نے گن لے کر ان پر شوٹ کرنے لگتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سیم بھی اب ازاد ہو چکی تھی اور وہ اسی ٹنرل میں پہنچ جاتی ہے دینا کو مارنے کے لیے دینا اور سیم یہاں پر لڑ رہے تھے دینا بہت مشکلوں سے سیم کو بھی ہوش کرتی ہے اور وہ پولیس آفیسر بھی یہاں پر پہنچ جاتا ہے جس کے بعد لڑائی میں دینا وہاں پر اس بڑی سی عجیب سی دل جیسی دھڑکتی ہوئی چیز کے اوپر اس پولیس آفیسر کا ہاتھ رکھ دیتی ہے جس کے بعد اسے سارے سیریل کلرز کی ویجنز آنے لگتی ہیں اتنی سارے ویجنز دیکھ کر یہ پولیس آفیسر ڈر جاتا ہے اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پر دینا اسے مار دیتی ہے جیسے ہی یہ پولیس آفیسر مرتا ہے باقی سارے سیریل کلرز بھی غائب ہو جاتے ہیں ساتھ ہی وہ ویچ مارک بھی غائب ہو جاتا ہے اور وہاں پر وہ دل دھڑکتی ہوئی چیز بھی زمین میں واپس چلی جاتی ہے اس کے بعد سیم اور دینا نکلتے ہیں ایک گھر سے جو کہ تھا سلمان کا گھر لاس میں سی برمن وہ ڈیول بک واپس کر دیتی ہے اپنے اوریجنل اونرز کو اس کے بعد سیم اور دینا سارا کی گریف کو وزٹ کرتے ہیں اس کے بعد لاس سین ہم دیکھتے ہیں جس میں وہ بک پھر سے غائب ہو گئی ہے اور یہاں پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے